موسیقی زبان کی حفاظت ہم کس طرح کریں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا نجات کس چیز میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنے گھر کو کافی سمجھو اور اپنے گناہوں پر آسو بہاؤ ترمزیم سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس چیز کی زمانت دے جو مجھے اس چیز کی زمانت دے دے جو اس کے دونوں جبروں کے درمیان یعنی زبان اور اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانہ باز ہوتا ہے نہ وہ کسی پر لانت بھیجتا ہے اور نہ فہش اور بےہودہ گفتگو کرتا ہے ترمزیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسانی جسم کے تمام آزاز زبان کی منت سماجت کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا اگر تو راہ راست پر رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے ترمزیم بلال بن حارس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کا ایک ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس قدر موجبِ عجر و ثواب ہوگا اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن تک اس کے لئے اپنی رضا لکھ دیتا ہے اسی طرح انسان کبھی اپنی زبان سے اللہ تعالی کی ناراضی کا ایسا کلمہ ادا کرتا ہے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کس قدر گناہ کا باعث ہوگا اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن تک اس کے لئے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے ترمزی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو اس وقت میں تین حرمتوں کا ذکر کروں گی جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے جان و مال عزت و عبرو کی حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی حرمت سے بڑھ کر قرار دیا ان چیزوں کی خاطر مننے والے کو شہید کہتے ہیں دوسروں کے مالو جان اور عبرو کا خیال رکھنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے کسی کے بورے نام رکھنا اس طریقے سے ہم دوسروں کی عزت پا مال کرتے ہیں مومن کی پہچان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمون من لسان ویدی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اپنے بھائی کے لئے وہ ناپسند کرے جو اپنے لئے چاہتا ہے ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمارا برا نام رکھے یا ہم پر ہسے بیستی کرے تو ہمیں دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے غیبت اور بہتان لگانا کیوں حرام کرات پایا غیبت کو زنا سے بھی بدترین کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو بڑا گناہ کہا مگر ہم زیادہ تر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی تو فرمایا ذکر کا اخا کا بما یقرہو تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے کسی شکل جسمانی سائز اور چلینے پر ناغوار انداز میں بات کرنا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے یہ حرام ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات اس میں ہو یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ایسے عیب کا مالک ہے تو کیا یہ بھی برائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے اگر وہ برائی اس میں نہیں تو تم بہتان لگا رہے ہو اور جو اس سے بھی زیادہ شدید ہے تو بہتان لگانے سے زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بتائیں کسی بات کو بلا تحقیق آگے نہیں پھیلانا چاہیے خاص طور پر ایسی بات جس سے کسی پر الزام آتا ہو غیبت کر کے ہم اپنی نیکیاں دوسروں کی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غیبت کرنی ہو تو اپنی ماں کی کرو کیونکہ تمہاری نیکیوں کی زیادہ مہتاج تو وہ ہے غیبت سے ہم دوسروں کی عزت و عبروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں غیبت کو بیک بائٹنگ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے کاتنا مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو ناپسند کرو گے بھائی مر جائے تو ہاتھ نہیں لگاتے کہ اس کو تکلیف ہوگی تو کہاں انسان چھوڑی کاتوں سے کات کر بھائی کو کھانے لگ جائے غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا عموماً کتے ایسا وحشی عمل کرتے ہیں ایک حدیث سے ثابت ہے دوسروں کی برائیاں کرنے والے اور تانے دینے والے عیب جوئی کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے ہوں گے انسان مگر شکلیں کتوں والی بن جائیں گی ہم زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو رب کی رضا کی خاطر جان کیسے قربان کریں گے چغل خوری کے بارے میں ہے یعنی چغل خوری کرنا زبان کی آفتوں میں سے ایک اور آفت ہے چغل خوری کرنا یعنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسری تک پہنچانا اور اس کی بات سن کر اس تک پہنچانا تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہوں اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے کے لیے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے دیکھیں بہت بڑا گناہ ہے تو چولی غیبت دوسروں کو لڑانے اور تعلقات بگاڑنے جیسے آمال کو خود پر حرام کرنا ہے اس مجلس میں ہم اکٹھے ہیں تو اہد کریں اہد کریں اور نیت کر کے اٹھیں کہ کسی نہ کسی عمل کی بات کو ہم ضرور اپنائیں گے اہد کر لیں کہ سب کی زیادتیاں میں ماف کرتی ہوں ایک بزرگ تھے جن کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ تھا تو انہوں نے کہا تسکتو بی ارغزی میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں کہ آج تک اگر کسی نے ستایا یا دل دکھایا تو میں ان سب کو ماف کرتا ہوں ان سب کو صدقہ کر کے سب کو ماف کرتا ہوں اور اپنا بدلہ نہیں لیتا بدلہ نہ لینے کو صدقہ کرتا ہوں یعنی انہوں نے اپنے لیے ایک اللہ تعالی سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ انہوں نے اپنایا کہ ہم بھی اہد کریں اگر کسی نے دل دکھایا یا دل آزاری کی تو ہم بھی ماف کر دیں قرآن میں ہے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اگر یہ پسند کرتے ہو تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو بدگمانی نفرت اور دوسروں سے بورے خیالات رکھنے سے اپنے دل کو نکالیں دلوں کو بڑا کر لیں لوگوں کی عزت و عبرو جان مال کی حرمت کا خیال رکھیں جنت کے باسی وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں وسط ہوگی چغل خوری غیبت الزام تراشی ہر قسم کی برائیوں سے بچیں تاکہ اللہ ہمیں پسند کریں برائیوں سے بچ کر اپنی جان کو بڑے مقاصد میں یوز کریں اور اللہ کی رضا میں تب ہی ہم قربانی کرنے والے بنیں گے غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو نہ دیں گے انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمیوں کا خاموش رہنا اس کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہ میں تجھے دو ایسی باتیں بتاتا ہوں جو نہایت سبق اور حلقی ہیں لیکن آمال کے طرازوں میں بہت بھاری ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہ نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طویل خاموشی اور خوش خلق کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مخلوق کے لئے ان دو خسلتوں سے بہتر کوئی نہیں ہے یعنی یہ دو بہترین خسلتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی حرمت کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شہدان رب کی راہ میں جانے دیں ہمیں بھی رب تعالیٰ ان کے نقشے قدر پر چلنے کی توفیق اطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین